اسلام علیکم میں ہوں خورم جنجو ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ایک بڑا امپورٹنٹ میسج جو آج میں نے آپ سب سے شیئر کرنا ہے سپیشلی وہ لوگ جو آئلز کا ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں اور ان کو یہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ ڈن پہ کروا لیں ہم آپ کو کروا دیں گے اتنے پیسے ہم لیں گے ہم آئلز کروا دیں گے دیکھیں there is no shortcut to success مجھے اکثر کال آتی ہے کہ سر آپ ڈن پہ کرواتے ہیں آئلز دیکھیں آئلز جو ہے یہ ایک آپ کی assessment کا ٹیسٹ ہے آپ کے four skills کی assessment کا ٹیسٹ ہے listening, speaking, reading and writing اور ایسے لوگ جو work permit پہ باہر جانا چاہتے ہیں جن کی studies میں gap ہے وہ بچارے جب یہ کسی سے سنتے ہیں کہ فلان کو دو لاکھ رپیہ دے دیں تین لاکھ رپیہ دے دیں چار لاکھ رپیہ دے دیں تو آپ کا ہم ڈن پہ کروا دیتے ہیں وہ بچارے جو ہے وہ بڑے خراب ہوتے ہیں اور میں نے اکثر دیکھا کہ ایسے لوگ جو پیسے گواہ بیٹھے ہیں اور ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ خراب کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی پھر وہ بچارے آتے ہیں جی کہ how to recover the amount اور ساری یہ دیکھیں جب آپ shortcut سے اگر آئلز کر بھی لے ٹھیک ہے تو کل کو جب آپ کو بولنا پڑے گا کل کو جب آپ کا interview ہوگا for example جو work permit پہ لوگ جاتے ہیں ان کا UK سے interview ہوتا ہے اس interview میں آپ کیا کریں گے آپ speaking نہیں کر پائیں گے آپ بول نہیں پائیں گے تو how would you be able to justify اپنے آئلز کو کیسے justify کریں گے جب بول نہیں سکیں گے لکھ نہیں سکیں گے تو صرف certificate کو کیا کرنا ہے بھائی be original دیکھیں سانچ کو آنچ نہیں ٹھیک ہے originality جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ مینت کر لیں تھوڑی سی effort کر لیں اور آئلز کا test genuine طریقے سے pass کریں ٹھیک ہے میں 20 سال سے آئلز کروا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یقین کریں بہت سارے student جن کی studies میں gap تھا انہوں نے مینت کی مینت کروائی ان کو میں نے انہوں نے آئلز کیا اور now they are they are serving in you know foreign countries mashallah ماں پہ they are earning very handsome amount تو please be original کسی کی باتوں میں مت آئیں اور preparation کریں تیاری کریں یار there is no shortcut to success ہر روز مجھے calls آتی ہیں سر آپ done پہ کرواتے ہیں سر کوئی ہے تو بتا دیں بھائی میں نے کہا یار میں تیاری کرواتا ہوں آئلز کی میں practice کرواتا ہوں اور اگر آپ نے practice کر کے original طریقے سے test دینا ہے تو most welcome اور الحمدللہ جنجوہ academy کے platform سے بہت سارے ایسے student جن کی studies میں gap تھا دس دس بارہ بارہ سال کا gap اس میں females بھی ہیں males بھی ہیں وہ آئلز کر چکے ہیں ٹھیک ہے اور وہ they are serving in foreign countries ٹھیک ہے تو please be aware of the cheaters اور original طریقے سے آئلز کریں اور اچھے طریقے سے آئلز کریں تاکہ آپ کا آگے survival ہو سکے ٹھیک ہے آپ کو لکھنا اور بولنا آنا چاہیے تب justify ہوگا آئلز اگر آپ کو لکھنے نہیں آتا آپ کو بولنا نہیں آتا تو کیسے اس certificate کو جو ہے وہ justify آپ کر پائیں ٹھیک ہے جی تو یہ ایک message میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ مجھے calls کر رہے ہیں اور کہتے ہیں سار کے بتائیں کوئی shortcut ہوئے ہو بھائی کوئی shortcut نہیں ہے please be original اور be a good students ٹھیک ہے اپنا بہت خیار رکھیے گا all the best